چار اکٹیوبر ہے سال کے دسوے مہینے کا یہ چوتھا دن اتحاس میں اپنی ایک خاص جگہ رکھتا ہے آج کے دن دیش دنیا میں کئی ایسی گھٹنائے ہوئی تھی جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اتحاس پر دنیا کے نمبر ایک ڈبل ٹرپ نشانباز بھارت کے رانجن سوڑھی نے آج کے دن چار اکٹیوبر سال دوہزار گیارہ کو سنیوکت عرب امیرات کے آج آئین میں وشو کپ مقابلے میں اولمپک پدک ویجیتا چین کے بین یوان کو پراجت کر اپنے کھتاب کی رکشہ کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاری بنے تھے رانجن سوڑھی نے دوہزار دس راشت منڈل کھیلوں میں دو رجت پدک اور دوہزار دس ایشیای کھیلوں میں ایک سونڈ پدک چیتا تھا رام چندر شکل بیسوی شتابدی کے ہندی کے پرمک ساہتکار تھے ان کی لکھی گئی پستکوں میں ہندی ساہت کا اتحاس پرمک ہے جس کا ہندی پاچکرم کو نردھاریت کرنے میں پرمکستان ہے رام چندر شکل جی کا جن آج ہی کے دن چار اکٹوبر سال اٹھارہ سو چوراسی میں بستی زیلے کے اگونا گاؤ میں ہوا تھا بہو مکھی پرتیبہ کے دھنی شکل جی کو ہندی ساہت کے او نائکوں میں اتی وششت اسثان پراؤپت ہے اچار شکل کو ہندی کے منوگیانک نیبند لیکن پرمپرا کا جنک مانا جاتا ہے بھگوچھا آزاد بھارتی راشتی کانگریس کے راج نیتگیوں میں سے ایک اور بیہار کے بھوت پورو مکھی منتری تھے وہ چودھا فروری انیس سو اٹھاسی سے دس مارچ انیس سو نواسی تک بیہار کے مکھی منتری رہے آج ہی کے دن چار اکٹوبر سال دوہزار گیارہ کو بھگوچھا آزاد کا نیدھن ہوا تھا اپنے زمانے میں بیہار کی راج نیتی میں شیرے بیہار کہے جانے والے بھگوچھا گوڑا کے پہلے سانسط تھے ان کی راج نیتگ بلندی سے گوڑا کو بھی پہچان ملی تھی اندراشت پشو دیوہ سالچی کے دن یعنی چار اکٹوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اس دن پشووں کے ادھکاروں اور ان کے کلیار آدھی سے سمبندھت ویبھین کارنوں کی سمکشہ کی جاتی ہے اکٹوبر چار کو اسیسی کے سینٹ فرانسیس کے سممان میں چنا گیا ہے جو جانوروں کے لیے پشو پریمی اور سنرکشک سنت تھے اس کا ادیش یہ دنیا بھر کے سب ہی پشو ادھکاروں کے ادھی وقتاؤں سے جڑنا ہے اور انہیں سے بڑی پہل میں شامل کرنا ہے ان خبروں میں فلحالتہ ہی